مردے ہوں گے کیا ایشیو ہوں گے بہہ کا جو واتورن ہے پورے دیش میں اور ایمپیز کے بیچ میں اس کے بیچ میں یہ صدن ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھی دیش میں اور وشو میں بہت پرستیتیاں بدل رہی ہیں ان پر وشو ان وشو پر چرچک کرنا بھی انواری ہے بہت ضروری ہے جیسے کوویڈ بیماری ہے اس پر چرچک بہت کرنا ضروری ہے کہ یہ ٹھیک ہوا نہیں ہوا کہاں کمیاں ہیں کہاں کمزوریاں ہیں اور سوال سرکار کی نندہ کرنا نہیں کہاں نہیں ہے اس میں کئی کمیاں ہیں وہ کسی دور ہو سکتی ہیں شاید سجھاو بہت آ جائیں گے اور سرکار کو بھی اس میں آہ لاب ہو جائے گا ادھر سے چین اور لڈاکھ میں ہماری فوجیں آئی بالٹو آئی بال ہیں ایک دوسری کے آس پاس ہیں ایک تناو کا ماحول کئی مہنوں سے بنا ہے اس پر بھی چرچک کرنا ضروری ہے کہ سرکار کیا کر رہی ہے اور اس میں وپکش کا کہاں اور صدن کا جو سجھاو آئیں گے ان سجھاؤں کو بھی آہ سننا بہت ضروری ہے سرکار کے لیے بھی اور اپن آپ میں جانکاری حاصل کرنا بھی ایک بہت ضروری چیز ہے جی ڈی پی اتنا نیچے گر گیا ہے اس کے کارن کیا ہے کیا کوئیڈ یہ ایک کارن ہے یا دوسرے کئی کارن ہے جو سرکار نے اس سے پہلے نردنے لیے ہیں چاہے وہ نوڑ بندی کا ہو یا جی اسٹی کا ہو کیا اس کی وجہ سے بھی آہ یہ سب کچھ ہوا کہ کھالی آہ کوئیڈ ہے اس جس کے چلتے آج بیکاری بے روزگاری پورے دیش میں ہیں ادھیوگ سب بند ہو گئے ہیں اس پر چرچہ کرنا ضروری ہے مہنگاری بہت ہے پیٹرول ڈیزل کی اس پر چرچہ کرنا بہت ضروری ہے ایڈوکیشن پالسی نئی بنی ہے اس پر چرچہ کرنا بہت انواری ہے تو اس طرح صدن کے سامنے بہت ساری مددے ہیں جس کو دیشواسی سننا چاہیں گے اور پارلیمنٹیرین ان پر چرچہ کرنا چاہیں گے